ہلو ایوریون اینڈ ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آئیے جی یہاں پر آپ لوگ بھی چائے پی لیں اور ساتھ میں رسک اور بریڈ وغیر آپ بھی کھا لیں جی آپ بھی میرے ساتھ کیونکہ صبح اٹھی تو بس یہ چائے میرے سامنے تھی اور اس کے بعد سیدھا میں نے آپ کو شام کی چائے دکھا دی ہے کیونکہ ملتبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو مطلب میں سارا دن سو ہی رہتی تھی اور جیسے میں سوتی تھی نا ویسے ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی مطلب فل نیند میں سارا دن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے خیر اس کے بعد میری بہنیں اس طرح یہ کچوری جو ہے نا وہاں کی فیمس سے وہ کھا رہی تھی وہ بھی میں نے بنا لی میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میرے نہیں کھائی اور بعد میں میری بہن نے بریانی بنا لی تھی وہ بھی میں نے بالکل تھوڑی سی ہی کھائی ہے اور پھر جب ہم صبح کو اٹھے نا تو اتنے سارے کپڑے نا میں نے اپنی ماما کو نکال کے دیئے کہ یہ آپ واش کر لیں کیونکہ جو بھی ہم نے ٹرپ پہ کپڑے پہنے تھے نا تو وہ سارے میری ماما نے واش کر دیئے ہیں بہت ڈیر سارے کپڑے تھے کیونکہ سارے بیکس تو یہی پر ہی تھے نا میں نے سوچا کہ یہیں سے واش وغیرہ کروا کے پھر لے جاؤں گی اور فائنلی کپڑے دھل چکے تھے اور یہ شام کا وقت تھا یا پھر پتہ نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا ماما کپڑے دھو رہی ہیں تو میں ان کا کام کر دیتی ہوں میں کھانا بنا لیتی ہوں ویسے میری طبیت اتنی کوئی مزے میں نہیں تھی لیکن میں نے اپنی فرمائش پڑنا بوللس چکن مانگوایا تھا اپنے پاپا سے کہ میں ہانڈی بناوں گی کیونکہ اس وقت میں تھوڑا سا بیٹر فیل کر رہی تھی لیکن بعد میں پھر سے میری طبیت خراب ہونی لگی بطلب بہت زیادہ سیویر جو ہے نا مجھے گھٹ انفیکشن ہو گیا ہے اس کی سٹوری نا میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں یہاں پر آپ ریسیپی دیکھ لیں اس پر آپ فوکس کریں ابھی تو یہاں پر جی میں نے آئل ڈال لیا تھا ہانڈی میں اور اس کے بعد میں نے پیاز ڈال لی ہے میڈیم سائز کی اس کو ہم نے گولڈن براؤن کر لیا اس کے بعد جو ہے نا ہم نے ہری مرچے ڈالی ساتھ میں ادرک لسن ڈالا اور ساتھ میں یہ جو ہے نا ٹماٹر خوب سارے ڈال دیے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم یہ جو مسالہ ہے نا اس کو اچھے سے کوپ کر کے باہر نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اس مسالے کو کرنا ہے بلینڈ لیکن اس کے پہلے نا اس میں سپائسز جائیں گے جس میں نمک لال مرچے اور دھنیا پاؤڈر تھا اور بس اور کچھ نہیں آپ نے فلحال ڈالنا ہے یہی مسالے ڈال کے آپ نے تھوڑا سا اس کو گون کے تو آپ نے الگ سے کر دینا ہے مطلب سارا آپ نے کسی برطن میں نکال لینا ہے یا جس میں آپ نے بلینڈ کرنا ہے نا اس بلینڈر وغیرہ میں نکال لیں یہی ہے اس کا کام اور اس کے بعد جو آئل بچے گا نا اس میں ہم نے چکن ڈالنا ہے اور کیونکہ میں چکن نکال کے رکھنا بھول گئی تھی یہ پورا فریز ہو چکا ہے اس کو میں نے پھر چھوڑ دیا تھا آدھا پونا گھنٹا اور اس کے بعد پھر جب یہ علیدہ ہو گیا نا پھر میں نے اس کی بنائی سٹارٹ کر دی ہے اور میں نے فلحال کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے یہ جو ہے نا چکن پر جو کلر آ رہا ہے نا وہ اس کے آئل کی وجہ سے آ رہا ہے جو کہ سپائسز والا تھا تو بس یہاں پر اس کو ابھی فلحال آپ نے بھوننا ہے اور ساتھ میں ابھی سپائسز ڈالیں گے جس میں یہ زیرہ پاوڈر گیا ہے اور تھوڑا سا دھنیاں بھی جائے گا حل دی جائے گا بلکل سمپل سے اس کے بیسک سے مسالے ہیں کوئی اتنا ہیوی نہیں بنتا ہے لیکن بہت مزے کی یہ ہانڈی بنی تھی ٹھیک ہے جی تو آپ نے مطلب دھنیاں زیرہ اور حل دی ایڈ کر دینی ہے اور پھر اس کی بنائی سٹارٹ کر دینی ہے نمک آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ نمک اینڈ میں ڈالیے گا جب اس کو ٹیسٹ کریں گے اور یہاں پر میں بلینڈ کیا ہوا مسالہ اس میں سارا ایڈ کر رہی ہوں جو ہم نے پہلے بنایا ہے تو بس یہ مسالہ ڈال کے آپ نے اس کو جو ہے نا ہائی فلیم پہ بھون لینا ہے بہت ہی اچھے سے اور بھوننا آپ نے کب تک ہے وہ آپ کو اچھے سے پتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو پھر سے میں بتا دیتی ہوں کیا ہو جائے گا بھوننا آپ نے تب تک ہے جب تک اس کا آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ ایک کام کیجئے گا جو یہ بون لیس پیسس ہیں نا ان کے جو چھوٹی چھوٹی سے پیسس کیجئے گا تو بہتر رہے گا اور یہاں پر میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں پھٹا ہوا جی تو اس کے چھوٹے پیسس کریں گے نا وہ زیادہ مزکے لگیں گے یہ کیونکہ فریز ہو گیا تھا تو میرا اس طرح سے دیان نہیں گیا ہے نا تو اس وجہ سے یہ تھوڑے بڑے پیسس ہیں اور ابھی میں نے کسوری میں تھی اور چلی فلیکس ایڈ کر دیئے ہیں اپنے حساب سے ڈالیے گا زیادہ نہیں ڈالیے گا چلی فلیکس بہت زیادہ جو ہے نا سٹرونگ ہوتے ہیں مطلب تیکھے ہوتے ہیں اور بس اس کو بھوننے والا ہی کام ہے بون لیس چکن ہے بہت جلدی گھل جاتا ہے اور بس اس کو بھون کے تو میں نے تھوڑے سا پانی ایڈ کیا ہے پانی میں نے وہی دہی والی جو کٹوری تھی نا اس میں سے ہی ایڈ کیا ہے تو ایسا نہیں کہیے گا کہ یہ کون سا پانی ایڈ ہے تو یہ وہی پانی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے پانچ ساتھ منٹ کے لیے بلکل ہلکی ہیٹ پر اور ساتھ میں ہم نے یہ کریم لے لینی ہے آل پرس والی یا پھر آپ جو بھی مطلب اویلیبل ہے آپ وہ لے لیں اور جب میں نے اس کا کور ہٹایا تو یہ کافی اچھے سے گھل چکا تھا چکن ہمارا اور اس کا ٹیکسچر بھی بہت زبردست سا مطلب پرفیکٹ سا تھا جیسا آپ ہمیشہ ہم باہر ہوتلوں پر کھاتے ہیں نا ہنڈی تو بلکل اس کا وہی ٹیکسچر آ گیا تھا ابھی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کریم اور کریم ڈالتے وقت آپ نے ہیٹ کو یا تو بند کر دینا ہے یا تو بلکل ہلکہ کر دینا ہے کیونکہ کریم پھٹ بھی سکتا ہے تو کریم ڈالتے ساتھ ہی آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے کریم بھی دہی کے جیسا ہی ہوتا ہے نا تو اس کو ڈال کر آپ نے چمچہ بہت جلدی چلانا ہوتا ہے اور اگر سرونگ کے ٹائم آپ ڈالتے ہیں نا تو وہ کوئی افیکٹ نہیں کرتا کوئی پھٹے گا نہیں اور یہاں کریم ڈالتے ہی دیکھیں اس نے کیسے اپنا رنگ بدلا ہے نا کتنی خوبصورتی آ گئی ہے اس میں خوبصورت یہ پہلے بھی لگ رہی تھی نو ڈاؤٹ لیکن اب کچھ چار چاند سے لگ گئے ہیں تو بس جی کریم ڈالتے ہی جو ہے نا ہم نے اس کو صرف دو منٹ کے لیے مزید رکھا تھا دم پہ اور اس کے بعد یہ ہماری خوبصورت سی ہانڈی تیار ہے آگے کا میں کچھ بھی ایڈٹ نہیں مطلب ریکارڈی نہیں کر پائی ہوں نا کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میل طبیعت بڑی خراب ہے تو بس یہ میں نے خراب طبیعت میں جو ہے نا ویڈیو بنائی ہے ریسی بھی بنائی ہے آپ لوگ کے لیے تو اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور جو کریم بچ گئی تھی نا اس کا میں نے فروٹ سیلڈ بنا دیا تھا بہت سارا فروٹ پڑا ہوا تھا ایسے تو میرے گھر میں کھانے سے رہے کیونکہ وہاں میرے مائکے میں اتنا فروٹ نہیں لائک کیا جاتا لیکن میرے ڈیٹ پھر بھی لاتے ہیں تو میں نے یہ فروٹ سیلڈ بنا لیا پھر سب نے چٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے بہت ہی زیادہ سنٹین ہو گیا ہے میں کار میں بیٹھی رہتی تھی نا تو ونڈو سے جو بھی دھوپ آتی تھی نا اس نے میرے مطلب اس بازو کا اور ہاتھ کا برا ہشر نشر کر دیا ہے تو میری بہن نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھ ایسے لگے تو وہ جی یہ کوئی ریمیڈی وغیرہ مجھے لگا رہے ہیں جس نے مجھے تھوڑا بہت فائدہ دیا تھا اور میں جتنے بھی دن وہاں تھی نا وہ بولتی تھی میں ڈیلی لگا ہوں لیکن ملتبت مزے میں نہیں ہوتی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس کے بعد جی دیر رات کو پھر میری بہنوں کو کریونگ ہو گئی کہ ہم کیف سکھائیں گے تو بس انہوں نے کھا لیا اور یہی تک تھا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا thank you so much for watching bye bye